اے گائیس سوہے تو میرے چینل انٹرڈ ہے گائی چھواند بسید سوہے زیادہ ہم بات کرنے والے ہیں کہ 12 آف جون کو کون سے پانچ شیئر ہے جو اور پرفارم کریں گے اور آپ کے ساتھ دوبارہ میں بانگ نفتی کی آپشن سٹرائٹیجی بھی شیئر کروں گا گائیس سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آپ میری یہ جو سیریز ہیں اگر آپ یہ میری ویڈیوز ہر دن دیکھتے ہیں کہ میں آپ کے لئے اگلے دن کون سے سٹاکس لے کر آ رہا ہوں اور اگر آپ اس پہ پیسہ لگاتے ہیں تو آپ اچھا کہا سے پروفٹ میں نکلتے ہوں گے مجھے ایسا لگتا ہے کیونکہ اگر آپ ہم پچھلی ویڈیو کی بات کریں تو پچھلی ویڈیو میں بھی میں نے آپ کو اجیون سٹاک دیا تھا فور اگزامپل اگر ہم بات کریں تو 3.45 پہ میں نے آپ کو شورٹ پوزیشن انیشیئیٹ کرنے کی سلح دیتی ہے for a target of 3.32 یعنی اگر اجیون میں 15 پوائنٹس کا میں نے آپ کو target دیا تھا جو کی achieve ہو گیا تھا آج کے intraday trading session کے اندر اندر ہی اور میں نے آپ کو بتا بھی دیا تھا کہ یہ جو particular stocks میں آپ کے لئے لے کر آتا ہوں یہ دو تین دن کے اگر آپ hold کر کے رکھتے ہیں اگر آپ future میں اور option کے through hold کر کے رکھتے ہیں تو آپ اور اچھا کہا سا return earn کر سکتے ہیں بارٹا انڈیا بھی ایسے ہم نے دیا تھا میں نے آپ کو بارٹا انڈیا کی exit اگر ہم closing کی بات کریں تو 14.20 تھی بارٹا انڈیا کی closing اور میں نے آپ کو جو buying level initiate کرنے کی سلح دیتی اگر آپ اس کا آج کا low check کریں گے تو 14.9 تھا اگر آپ نے 1411 روپے بھی اسے buy کر کے رکھا ہوگا تو ابھی بھی آپ profit پہ ہی closing basis میں نکلے ہوں گے ایسے بہت سی stocks تھے جو میں آپ کے لئے لے کر آیا تھا میں نے آپ کو bank nifty کی option strategy بھی دیتی کہ 31,300 کی call کو buy کر کے چلنا 100 روپے یا 110 روپے کے آس پاس جس کا target آپ کو 180 تک کا مل سکتا ہے اور guys آپ دیکھ سکتے ہیں کہ target آج کا جو high تھا وہ 200 روپے تھا اور جو open ہوا تھا وہ 90 روپے میں ہوا تھا تو آپ آرام سے بھی buy کر سکے ہوں گے اگر آپ نے اس strategy کو دھیان سے سمجھا گیا تو یہ ساری چیزیں جو میں آپ کے ساتھ stocks share کرتا ہوں یہ charts میں بہت اچھے طریقے سے ہمیں buy or sell initiate کرتے ہوئے دیکھنے کو ملتے ہیں وہ ہی آپ کے ساتھ share کر جاتے ہیں کچھ particular stocks ایسے ہوتے ہیں جو intraday basis کے اندر شاہر target نہیں achieve کر پائے پر ایک اور دو دن کو اگر ہم hold کر کے رکھتے ہیں تو وہ particular counter achieve ہو جائے کیونکہ chart pattern میں یہ suggest نہیں کرتا کہ وہ کل ہی گرے گا یا پرسو گرے گا پر وہ یہ suggest کرتا ہے کہ وہ اس level سے گر کے اس target تک ضرور آئے گا وہ time level کچھ بھی ہو سکتا ہے so time level کے اگر ہم بات کرے تو ایک یا دو دن max to max تین دن اگر آپ وہ position کو hold کر کے رکھتے ہیں تو آپ کا target آپ کو definitely achieve ہوتے ہوئے دیکھ جائے گا so guys اب ہم بات کرتے ہیں کل کے stocks کی کل کونسے stocks ہیں جو outperform مجھے اپنے charts میں لگ رہے ہیں کہ کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں جو اپنے support سے بہت زیادہ support سے اچھال دے چکے تھے پر تب بھی مجھے اس میں ایک short position initiate کرنے کی صلاح لگتی ہے کیونکہ ایک range ہے اس range particular range کی اگر ہم بات کرتے ہیں اگر میں آپ کو for example بتاتا ہوں چلو ہم particular stock کے بارے میں جب بات کریں گے تب آپ کو سکھایا جائے گا اگر ہم بات کریں تو جو میں نے آپ کو کل اپنی ویڈیو میں particular 5 stocks اور bank nifty strategy دی تھی وہ unfortunately میں اپنے clients کے ساتھ آج نہیں initiate کر پایا اور جو بھی میرے الگ سے stocks تھے جو میں اپنے clients کے ساتھ share کرتا ہوں وہ آپ کے ساتھ نہیں کر پاتا کیونکہ آج مجھے کچھ emergency آگئی تھی جس وجہ سے مجھے جانا پڑ گیا تھا تو آج ہمارا profit بہت zero رہ گیا آج ہم کچھ بھی profit earn نہیں کر پا سو اس کے لئے میں معافی چھانگنا داؤں گا اگر آپ میرے client سی ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے سو گائیس اب ہم بڑھتے ہیں کل کی مارکٹ پہ کل کس طریقے سے market react کر سکتی ہے پانچ stocks آپ کے لئے لے کر آیا ہوں میں ھیکیس اپرو few ھیکیس اپ ایک ہم سٹاک کے لئے ہوں میں اس پریگلہ سٹاک کے لئے ہم سٹاک کے لئے میں اس میں سٹاک کی بات کرتا تو وہ líیٹی ہے اب یہ particular stock اگر اس 20 پوائنٹ کی رینج سے نیچے ٹوٹ جاتا ہے جو کہ بہت ٹائم سے اس کی رینج بنی ویا رہی ہے اس رینج کو نیچے کی سائیڈ میں بریک کر دیتا ہے اور نیچے کی سائیڈ میں اگر ہم اس کی بات کرے تو اس کا جو سپورٹ ہے وہ 367 ہے particular stock نے کیا کرا 380 کا لیول بریک کرا 367 تک گیا اور 367 پہ moving average تھی وہاں سے اس نے سپورٹ لے کے باؤنس کر دیا سو ہم کس طریقے سے اس کو ٹریٹ کر رہے ہیں کیا اب ہم اس میں ہمیں بائی پوزیشن بنائے کیونکہ اس نے 50 dma سے سپورٹ لے کے اوپر کی طرف چلا گیا یا کہ اس نے ایک رینج کو بریک کر رہا ہے اور وہاں سے ہم ہمیں ایک چھوٹ پوزیشن کو انیشیٹ کر رہے ہیں سو اس میں guys دونوں طریقے سے ہمیں کام کرنا ہوگا اس particular stock کو دھیان سے دیکھنا پڑے گا کس طریقے کی یہ movement دے رہا اب میں آپ کو کیسے explain کرتا ہوں آپ کو اس particular stock کے اندر sell initiate کرنا ہے جس طریقے سے مجھے لگ رہا ہے جس طریقے سے chart suggest کر رہا ہے پر کب کرنا ہے current market price پہ نہیں initiate کرنا ہے آپ کو sell آپ کو اس پہ sell initiate کرنا ہے current market price پہ نہیں 376 پہ 376 کے اگر آپ آس پاس اس particular stock پہ یا 374 اس particular stock کے price کے آس پاس اگر آپ اس پہ sell initiate کرتے ہیں سو آپ وہاں سے جو target expect کر سکتے ہیں 371 366 اور max 362 کا بھی achieve کر سکتے ہیں اور اگر by default جس طریقے سے chart pattern suggest کر رہا ہے اگر 362 کا level جو کی آج اس کا low تھا اگر ہم مان سکتے ہیں کیونکہ یہی اس کا 50 day mi ہے اگر 362 کا level وہ break کر دیتا ہے by default اور اس کے نیچے وہ closing particular icse proof دے سکتا ہے تو lower levels بہت زیادہ کھل جائیں گے icse proof کے اندر stop loss اگر آپ اوپر level میں buy کر sell کرتے ہیں تو stop loss بھی آپ کا تھوڑا اوپر بڑھ جائے گا اس particular stop loss سے آپ چار پوائنٹ اوپر اس کا stop loss مان کے trade کر سکتے ہیں M&M finance M&M finance میں آپ کو buy کرنے کی صلح دی جائے گی بلکل سیم طریقے سے اس نے ایک range کے اوپر جا کے trade کرنے کی آج کوشش کری ہے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ اس range کو sustain کرنے کی کوشش کرے گا تھوڑے lower levels میں کل اگر آپ کو ملتا ہے تو اس میں ہم نے buy position initiate کر سکتے ہیں تو lower levels in the sense ہو گیا کہ اگر ایک دو point نیچے آپ کر آپ کو ملتا ہے تو آپ اسے buy کر کے چل سکتے ہیں for a target of 332 and 337 LIC housing finance اب ہم دیکھ رہے ہیں housing finance companies پہ بہت زیادہ دیواب آ چکا ہے کیونکہ آپ دیکھ چکے ہیں پچھلی time سے اگر ہم بات کریں تو بہت تیجی سے ان لوگ نے recovery دکھائی تھی LIC housing finance کی بات کر لیں ہم canfin home کی اور repco home کی ان تینوں stocks کی اگر ہم بات کریں تو انہیں پچھلے time پہ بہت زیادہ گرم مان کے چلے دو تین دن مہینے پہلے سے ہی بہت زیادہ اچھی rally دی تھی اب اس rally سے وہ گراوٹ دکھانا شروع ہو گئے ہیں canfin home پہ شاید میں آپ کو کل اب صلاح دوں short کرنے کی for friday session اگر ہم بات کر کے دیکھیں یا thursday session پر مجھے لگتا ہے کہ ابھی LIC housing finance short کی اچھی صلاح دے رہا ہے 543 پہ اس کو میں short کی صلاح دوں گا 543, 542 پہ آپ اس کو short initiate کریں for a target of 538, 531 stop loss آپ کو 551.90 کا strict maintain کر کے چلنا پڑے گا LIC housing finance گھندا ہو سکتا ہے کہ شاید کل canfin home بھی اپنی گراوٹ کو sustain کرنے کی کوشش کریں اور شاید اس میں بھی ایک کل اچھی گازی fall آ سکتی ہے تو اس پہ بھی آپ focus بنا کے رکھئے گا ضرور لازن ان ٹیوبو جو میرے تین swing trading stocks تھے اس میں سے ایک یہ stock ہے میں نے دیکھ رکھا ہے کہ کل کے trading session میں اس نے outperform کر رہا تھا کیوں کیونکہ میری یہ sell side میں تھا پر تب بھی کیونکہ اس میں ایک news آئی تھی ایک particular news positive news تھی جس سے اس particular stock پہ ہم نے دیکھا یہ ایک اچھال آیا تھا پر ابھی بھی میں آپ کو اس میں short کی سلا دوں گا وہ اچھال ایسا نہیں آیا تھا کہ اب ہم اپنا ایک sell کا perspective change کر دے اور اب buy position میں چلے جائے سو ابھی بھی current level سے ہی یہ میری selling کی position ہے for a target of 1509 stop loss آپ کو جو maintain کرنا ہے وہ تھوڑا high ہو جائے گا 1541 کا grassim grassim ہے buy کنی کی سلا دی جائے گی اس میں میرے پچھلے اگر آپ میری ویڈیو دیکھیں گے جو میں نے of course 10th کے لئے بنائی تھی 10th of June کے لئے سو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے آپ کو grassim بھی دیا تھا 875 کی level پہ اور میں نے آپ کو بتا دیا تھا یہ particular counter 905 یا 910 تک آرام سے جا سکتا ہے سو guys ابھی بھی یہ میری buy position میں ہے 890 current level ہے 895 902 جسے یہ face کرنے کے بعد شاید نیچے آ سکتا ہے تو 902 کا آپ کا main target رہے گا stop loss 881 کا آپ کو maintain کر کے رکھنا پڑے گا اب ہم بات کرتے ہیں nifty اور bank nifty کے بارے میں تو اگر ہم option call کی بات کریں bank nifty کی تو سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا میں نے آپ کو کل بھی اپنے ویڈیو میں بتایا تھا bank nifty میں آپ کو cut buy کر کے چلنا ہے جب وہ 31,100 یا 31,080 کے لیول کے اوپر جا کے نکلنا شروع کرتا اور trade کرنا شروع کرتا اسی time آپ کو اپنی buy position کو initiate کر دینا for a target of 31,300 and above اب میں نے آپ کو 31,300 کا لیول کیوں دیا تھا کیونکہ آپ سمجھ سکتے وہ ایک resistance phase کر رہا تھا وہ ایک مان سکتے ہیں 31,000 31,700 کا midpoint کا کام کر رہا تھا midpoint ہم مان سکتے ہیں 31,350 ہے پر وہ range 31,300 سے 31,400 کی یہ 100 point کی range پہ ہی bank lifty کام کرنے کی سوچ رہا تھا اور میں نے آپ کو اسی time کہہ دیا تھا کہ اگر bank lifty نے 33,300 کے اوپر جا کے closing دے دی آج کے trading session کے اندر تو آپ اسی time 13 June کی 31,700 کی call buy کر کے چل لی ن اور یہ بھی آپ کو دو دن کے اندر expiry تک آپ کو بہت اچھا return یا profit دے جائے گی پر ایسا ہوا نہیں ہم نے دیکھا 31,400 تک گیا اس range کو نہیں توڑ پایا وہ سے دیکھا 31,265 کے اس پاس جا کے اس میں closing دی دی اب اس کس طریقے س ہم initiate کے اوپر نکلتا ہے 31,400 31,410 کے اوپر نکلتا ہے ہم spot bang nifty کی بات کر رہے ہیں کل کے trading session کے اندر تو آپ 31,700 کی call کو buy کر لیجیے 31,700 کی call آپ کو 35 کے آس پاس ملے گی 35 یا 28 کے آس پاس آپ کو مل جائے 33,700 کی call اپ اسے buy کر چل سکتے ہیں target آپ note کا لیجیے میں اس میں note نہیں کر آپ ویڈیو کو pause کرنے کے بعد اسے note کا لیجیے copy pen میں اگر آپ 28,000 35 روپے گیا اس پاس 31,700 کی call ملتی ہے اور اگر 31,400 کی اوپر treat کرنا شروع کرتا ہے تب ہی بات ہو رہی ہے دھیان سے سن لیجیے گا سو آپ کا target 60 points stop loss آپ maintain کرنا 21 کا اب ہم بات کرتے ہیں کہ وہ bang lifty 300 تک تو جاتا ہے 300 300 300 تک جاتا ہے اس کے بعد ہم دوبارہ ایک گراؤ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں سو اس time پہ آپ کو کیا کرنا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ 31 400 کے آس پاس گیا وہاں سے دوبارہ نیچے گرنا شروع کر دیا تب آپ کو put buy نہیں کر نہیں جو آپ کو 31 300 31 کی put لے کر آیا ہے جب یہ higher level سے دوبارہ 31 300 کے level کو break close ہوئی ہے پر یہ آپ کو مل سکتی ہے 87 کے آس پاس 87 کے آس پاس اس میں buy کر کے چل سکتے ہیں for a target of 128 and 135 stop loss آپ maintain کر کے رکھنا ہے 54 کا یہ آپ کے لئے call اور put کی strategy میں لے کر آیا کب آپ call buy کر نہیں کب put buy کر نہیں آپ دونوں طریقے سے trade کر کے چل سکتے ہیں اور profit earn کر سکتے ہیں so guys اگر آپ میرے ساتھ جھوڑنا چاہتے ہیں موٹیویشنل ویڈیوز لے کر آتے رہتا ہوں اور اگر آپ اس میں confused دیں کہ آپ کس طریقے سے trade کرنا ہے کب آپ buy or sell position initiate کرنا ہے market کے اندر اور اگر آپ اس پہ confused ہو جاتے ہیں کہ مجھے اپنا buy or sell trigger کر چاہیے تو آپ میرے ساتھ جھوڑ سکتے ہیں جس طریقے سے میرے client جھوڑے ہو ملتا آپ سے کل نہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ signing off